ناظرین آپ کو اہم خبر سگاہ کریں گے واسا لاہور نے کروڑوں پر بقیاجات والے ہزاروں چلتے کنیکشنز زفن کر دیئے ہیں اور کمپیوٹر پر آرزی ورک چارج ملازم بٹھا کر ہزاروں کنیکشنز فیٹ کروا دیئے ہیں واسا کرپشن پر تقیقات کرنے والے سینئر صحافی محمد بھٹی نے چار جار ساز آفیسرز سعید خان شاہد حفیس جونئر پروگرامر محمد صدیق وغیرہ کا ٹولہ بے نکاب کیا ہے جو ڈائریکٹر فائننس میاں منیر کی سرپرستی میں واسا کو تباہ و برباد کمیر لگا ہوا ہے تفصیلات کے مطابق مذہور افسران پہلے ایمڈی واسا ڈائریکٹر ایٹمن اور ڈائریکٹر فائننس وغیرہ کو لاکھوں اوپے مہانہ ہیر قانونی اللاؤنس اور انکریمنٹ جاری کر کے ان کا مو بند کر دیتے ہیں اور پھر یونین کے مخصوص گنڈا ناصر کی سرپرستی میں فیڈ میں پرائیویٹ افراد کی ورکنگ سے بوگس سروے اور بوگس ڈائٹر کو کمپیوٹر میں فیڈ کروا کر واسا ریونیو کو تباہ و برباد کرے ہیں عدالت عثمہ کے مطابق جج اور نائب قاسد کے لیے قانون برابر ہے تو پھر صوبوں کے درمیان فرق کیوں ہے کہ سن میں ڈاکٹر آسیم کے کہنے پر شویب وارسی سوک کمرشنل کنیکشن پاس کرتا ہے تو دونوں نائب کے حوالے اور پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ہزاروں کنیکشنز فیڈنگ کا مظاہرہ اور پر اسرار خموشی کیا یہ کھلت ازاد نہیں ہے خادم اعلیٰ پنجاب میا شہبار شریف چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ چیف جسٹس آف پاکستان اور ڈیجن ایب نوٹس لے کر اپنے وعدے کے مطابق کرپشن کا خاتمہ کرے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اسغر بھٹی سے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سابق ایمڈی واسا ڈاکٹر جوید اقبال نے مارچ دوہزار داس میں چاریس کروز کی ٹیکنیکل کرپشن چلتے کنیکشن کی بلنگ بند کر کے اس کی جگہ پر پراپٹی نمبر تبدیل کر کے بقائے جات گیاب کرنا تسلیم کیا اور چاریس کروز کی کرپشن بقائدہ طور پر تسلیم کی اور ان ملازمین کے خلاف کاروئی کرنے کی بجائے ان کو پرموٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد میں نے یہ لسٹ حاصل کی بقائدہ اور دو کمپیوٹر لسٹ جو میں نے آسکت کی اس میں دو ہزار کنیکشن جن کی بلنگ سٹاپ کی گی وہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ وہ لسٹ یہ میرے پاس موجود ہے جن کی بلنگ سٹاپ کی گی ہے بغیر سٹیٹس رپورٹ کے اس کی یہ آپ لسٹ جو ملازہ کر سکتے ہیں اور یہ اس کے سارے ثبوت ہیں اور یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس میں جو آل آدھے پر فائد ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ نے افثان اس میں سارے یہ ملوث ہیں اور ان کو کاروئی کرنے کی بجائے ان کو آل آدھوں پر فائد کر دیا گیا ناظرین اب آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کس طرح ٹیکنیکل طریقے سے کرپشن کرتے ہیں اور یہ جو پرپرٹی جو ہوتی ہے ان کو پرانے کنیکشن کو بند کر کے نیا کنیکشن کیسے لگاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیر پرونی کنیکشن ریگولر واسہ ڈوب گیا خزانے کو کروڑوں کا جھٹکا افصل ملازم تر گئے یہ میں نے دوزار یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ مارچ دوزار تیرہ میں یہ میں نے نیوز لگائی اور اس پہ میں نے ڈٹیل کے ساتھ یہ ڈیلی ویجز جو ملازم آرزی ملازم ہوتے ہیں یہ سارا کام کرتے ہیں اور اس میں جو ہے نا ڈیفٹی ڈیریکٹر فناس میاں منیر وہ ملوث ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ملازم کی لسٹ ہے دوزار ساتھ میں میاں منیر نے بطور ڈیفٹی ڈیریکٹر لکھر پر بقائر جات والے چلتے کنیکشن کو ایس او پی کے منافع بغیر سٹیٹس رپورٹ بند کیا بلکہ ان پر کئی سالوں سے بزر گیا آرزی ملازم ورک چارج ریونی آفیس سے کنیکشن پاس ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے جس کا اقرار ایم ڈی واسکہ اور ڈیریکٹر ریونی و میڈیا کے سامنے لہدہ لہدہ کر چکے ہیں کہ ایسی پراپرٹیز میں نام و پراپرٹی نمبر میں تبدیلی کر کے کنیکشن پاس کر دی جاتے ہیں جس کی تلاش کرنا مشکل ہے یہ اس کی لسٹ ہے یہ جو کنیکشن بند کر کے جو نئے لگائے گئے ہیں یہ میاں منیر کی جو کنیکشن ہے جو اس وقت ڈیریکٹر فنان سے یہ اس کی لسٹ ہے اور اب آپ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں یہ بڑا یہ میرے پاس فام ہے یہ اس کی ماسٹر جو کاپی ہے یہ اس سے حاصل کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں سلمان نامی یہ ایک ورک چارج آرگی ملازم ہے اس نے یہ پاس کی اور آپ اس پہ ملازم کر سکتے ہیں کہ اس پہ کسی افیسر کے سائن نہیں ہے بالکل یہ خالی ہے پیپر اور یہ اس ورک چارج کے دس تک ہوتا ہے بقیدہ انیس سو انیس سو کے قریب جو کنیکشن جو پاس کیے گئے ہیں یہ آپ ملازم کر سکتے ہیں یہ ماسٹر فائل ہے کمپیوٹر کی یہ وہ ورک چارج ملازم ہے جس نے یہ انیس سو کنیکشن پاس کیے ہیں یہ اس کا فارم ہے آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ تمام فارم ہے اور یہ اس نے جو بلنگ سٹاپ کر کے یہ ماسٹر فائل ہے اور یہ سارا رکار میرے پاس پڑا ہے یہ پورے انیس سو کنیکشن جو انہوں نے کرپشن کیے انیس سو کی وہ سارا رکار میرے پاس پڑھے ہیں موسیقی 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 موسیقی